بولیوڈ کے مہا نائک امیتہ بچن کورونا پوزٹیو ہو گئے ہیں انہیں مومبئی کے ناناوتی ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے بولیوڈ کے لیے یہ سال بہت ہی خراب رہا پہلے عمران خان پھر ریسی کپور بعد میں سوسانت اور دشا سالیان اور اب بولیوڈ کے لیے یہ خبر سنیوار رات ساڑھے دس وزے خبر آئی امیتہ بچن کورونا پوزٹیو ہیں اور اس کے کچھ دیر بعد دس پچپن پر امیتہ بچن نے خود ٹویٹ کر کے یہ جانکاری دی بک بی نے ٹویٹ کر کے بتایا میں کرونا سنکرمیت ہو گیا ہوں ہسپتال میں بھرتی ہوں ہسپتال والے عدیکاریوں کو جانکاری دے رہے ہیں پریوار اور سٹاف کے سدسیوں کا ٹیسٹ کیا گیا ہے اس کے ریپورٹ کا انتجار ہے جو بھی لوگ پچھلے دس دنوں میں میرے سمپرک میں آئے ہیں ان سے نیویدن ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ جرور کروا لیں ڈوکٹروں نے بتایا ہے کہ امیتہ بچن کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن ان کی عمر ادھک ہونے کے کرن چنتیا کا وشہ بنا ہوا ہے اس کے کچھ ہی دیر بعد ابھیسیک بچن نے بھی ٹویٹ کر کے بتایا کہ وہ بھی کرونا پوزٹیو ہیں ان کی بھی کرونا ریپورٹ پوزٹیو آئی ہے ابھیسیک بچن کو بھی ناناوٹی ہسپتال میں بڑھتی کرائی گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایسوریا رائے بچن اور جیہا بچن کا بھی کرونا ٹیسٹ کروایا جو کی نیگٹیو آیا امیتہ بچن اور ابسیک بچن کو ہلکا بخار آنے کے بعد انہوں نے کرونا ٹیسٹ کروایا جس میں وہ پوزٹیو آئے یہ ہے ایک ریپیٹ ٹیسٹ تھا جس کا ریجلٹ دو سے تین گھنٹے میں آ جاتا ہے ابھی ناناوٹی ہسپتال میں امیتہ بچن اور ابسیک بچن کا دوسرا کرونا ٹیسٹ کیا گیا ہے جس کا ریجلٹ آج آئے گا امیتہ بچن مومبئی میں رہتے ہیں جو اس جہان لیوہ کرونا وائرس میں سب سے زیادہ پرباویت شہروں میں سامل ہے مومبئی میں اب تک اکانمہ ہزار سات سو پینتاریس ماملے سامنے آ چکے ہیں جبکہ پانچ دار دو سو چومانس لوگوں کے موت اس وائرس کے چلتے ہوئی ہے ڈگج ابھی نیتہ کو مومبئی کے ناناوٹی ہسپتال میں ریسپیریٹری آئیسولیشن یونٹ میں رکھا گیا ہے ڈوکٹروں نے بتایا ہے کہ علاج کا ان پر اچھا اثر ہو رہا ہے امیتہ وچن کو کرونا سنکرمیت ہونے کی خبر ملتے ہی ان کی کچلتہ کے لیے سندیسوں کی بادہ آگئی ہے ہم آسا کرتے ہیں کہ امیتہ وچن جلدی سوست ہو جائیں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک جرور کریں